چودی پرویز الہی کے وزیرالہ پنجاب بننے کے اگلے ہی روز اپنے سیاسی مخالفین کو رندہ پھیرنے کی دھمکی دینے والے عمران خان کے بدزبان چیف آف سٹاف شہبازگل اب خود اپنی کمیز اٹھا کر جج کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں بہت ظلم کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ موصوف نے اپنی گریفتاری سے چند روز پہلے بڑی راؤنج سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالفین کو کھلی دھمکی دی تھی اور پنجابی میں فرمایا تھا کہ انہوں میں ایسا رندہ پھیرنگا کہ کوئی شہر نہیں رکے گی تہاں مقافات عمل کے پرانے اصول کے تحت شہبازگل نے اپنے مخالفین کے ساتھ جو سلوک کرنے کا سوچا تھا اس کا اب انہیں خود ہی سامنا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہبازگل کی گریفتاری ناراض اداروں کی جانب سے عمران خان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر وہ اپنی بد زبانی سے باز نہ آئے اور فوج کے ادارے پر رقیق حملے جاری رکھے تو ان کی باری بھی لگ سکتی ہے دوسری جانب عمران خان نے الزام آئیت کیا ہے کہ ان کے چیف آف سٹاف شہبازگل کو حراست میں ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے عمران نے یہ دعویٰ ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کیا جس کے بعد صورتحال پیچیدہ ہو گئی کیونکہ شہبازگل اس وقت اڈیالا جیل میں بند ہیں جو کہ حکومت پنجاب کے ماتحد ہے دوسرے لفظوں میں اس جیل کی عملداری خود تحریک انصاف کی پرویز رہی حکومت کے پاس ہے صورتحال تب مزید پیچیدہ ہو گئی جب ماضی میں آئی ایس آئی سے ووستہ رہنے والے صوبائی وزیر داخلہ کرنال ریٹائیڈ ہاشم ڈوگر نے جیل میں اس طرح کے کسی بھی تشادد کی تردید کی ان کا کہنا تھا کہ شہبازگل بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان پر کسی قسم کا کوئی تشادد نہیں کیا گیا لیکن پھر عمران کی سازرنش کے بعد انہوں نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ شہبازگل کو پہلی رات جیل کی چکی میں بند کیا گیا تھا جو کہ ایک غیر انسانی عمل ہے ان کی ٹویٹ کے مطابق اڈیالا جیل کے باہر شہبازگل کی خاریت کے حوالے سے پریس ٹاک کے بعد میرے علم میں آیا کہ جیل میں داخلے کی پہلی رات شہبازگل کو غیر قانونی طور پر چکی میں رکھا گیا جو کسی سیاسی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے میں نے اسی لیے ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو ہٹانے کے لیے مجاز آثارٹی کو احکامات دے دیے ہیں پنجاب کی وزیر داخلہ کے ان متضاد بیانات کے بعد پنجاب کے پارلیمانی امور کے وزیر راجہ بشارت نے بھی ایک ٹویٹ کی جس میں کہا گیا ہے کہ ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالا کو ان کی مجرمانہ خاموشی کے باعث ہٹایا جا رہا ہے ان کی یہ خاموشی سیاسی قیادی شہبازگل کے خلاف ہونے والے غیر قانونی اقدامات سے متعلق تھی راجہ بشارت کی اس ٹویٹ کے بعد رات کو ہی ڈی آئی جی جیل خانہ جات رانہ روف اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالا جیل راولپنڈی محمد اسغر کو ان کے عہدو سے اٹھائی جانے کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا لیکن پولیس حکام شہبازگل پر تشدد کی سختی سے تعدید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی آمر سے پہلے جیل سل کی صفائی سترائی کی گئی جیل کے سل میں رنگ اور روغن بھی کیا گیا پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ ان پر نہ تو کسی نہ تشدد کیا اور نہ ہی کوئی اور سزا دی گئی لیکن شہبازگل کے وکیل شعب شاہین کا کہنا ہے کہ عمران کے چیف آف سٹاف پر جیل میں بے پناہ تشدد کیا گیا اور انہیں چکی میں بند کرنے کے بعد ان کی کمر اور پیٹھ مار مار کر کالی کر دی گئی ہے ایک پولیس آفیسر کے مطابق جیل کی چکی کی کئی طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے سب سے پہلے تشریح ایک سزا کی ہے جہاں مجرموں کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تمام جیلوں میں قید تنہائی کے لیے مختص سیلز کی تعداد مختلف ہوتی ہے پنجام میں سب سے زیادہ قید تنہائی کے سیل لاہور کی کورٹ لکبہ جیل میں ہیں جن کی تعداد چالیس ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سیل حفاظتی سیل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اگر کسی قیدی کی جان کو خطرہ ہو یا کوئی ہائی پروفائل کیس ہو تو ابھی ان سیلز کو استعمال کیا رہتا ہے لیکن اڈیالا جیل کے پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ شہباز گل کے کیس میں ایسا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں عمران خان کے موں سے تشدد کے الفاظ برجستہ نکلنے کے بعد ایک طرح سے کہانی کو کور دیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں افسران جن کے تبادلے کی بات ہو رہی ہے یہ حمزہ شہباز کے دور میں حال ہی میں لگائے گئے تھے تہاں انکوائری میں ایسا کچھ بھی نہیں نکلے گا کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں پھر بھی سیاسی جماعتوں نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے چاہے حقائق اس کے برقس ہی کیوں نہ ہوں یاد رہے کہ عمران خان کی خواہش پر کچھ وفاقی وزراء نے شہباز گل کو اڈیالا جیل راولپنڈی سے نکال کر اسپتال منتقل کروانے کی کوشش کی جو کہ وفاقی حکومت نے ناکام بنا دی تھی دوسری جانب وزیرالا پنجاب جوڈری پرویز الہی بھی عمران خان کی جانب سے فوج مخالف گفتگو کرنے والے شہباز گل کا غیر ضروری دفاع کرنے پر ناراض ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ لمبا چلا تو ان کی اپنی حکومت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے پرویز الہی کا موقف ہے کہ بغاوت کیس میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بلا وجہ متح لگا کر اپنا مستقبل دعو پر نہیں لگانا چاہیے دوسری جانب کپتان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایجنشیا دورانے حراست شہباز گل کو توڑنے میں کامیاب ہو گئیں اور انہوں نے بغاوت پر اکسانے والے اصل کردار کا نام لے لیا تو پھر عمران خان کو بھی بغاوت کیس میں نامزد کیا جا سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسے جیل سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا جائے تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان شہباز گل کو جیل سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پرویز الہی اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا